السلام علیکم ویڈی رسپی شیئر کی ہوئی ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہوگا اور یہاں سب سے پہلے میں لوں گی کمرکست کا حلوہ وہ میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ریڈی رسپی شیئر کی ہوئی ہے وہ میں نے کھا لیا ہے اور میں جلدی سے اب اپنے ہزبن کے لیے اور بچوں کے لیے بریکفست بناؤں گی اور پھر میں بعد میں کروں گی اپنا ناشتہ سو آج موسم کافی اچھا ہے فی الحال ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ہمارے جو صبح کے نو بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ آج میرے ہزبن نے تھوڑا سا کام پر لیٹ جانا ہے تو اسی کی وجہ سے میرا سکیجل بھی تھوڑا میسٹ اپ ہو گیا کیونکہ جس دن اس نے جانا ہو لیٹ کام پر اس دن مطلب کہ ہم نے بھی سارے کام وہ لیٹ کرنے ہی سٹارٹ کرنے ہیں اور یہاں میں جلدی سے بنا لوں گی ان سب کے لیے روٹی یہاں میں نے صرف روٹی میں نے اپنے ہزبن کے لیے اور بچوں کے لیے بنانی ہے اور اپنی بریکفست وہ تو میں ڈائیٹ والی ہی لوں گی اور یہاں یہ کڑی ذرا چیک کریے یہ میرے مام کی گھر کی ہے میں نے بلکل نہیں بنائی اور اس کڑی کو دیکھ کہ میرے موہ میں آ رہا ہے پانی اور یہاں میں اپنے ہزبن کو کام پر ڈراب کرنے جا رہی ہوں میں نے کہا تھا نا آج موسم اچھا ہے آج فیلحال بارش نہیں ہو رہی اور ہم سب کی زندگی میں کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہم ہستے ہستے نا بے وجہ رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو کسی کی یاد آ جاتی ہے کسی کی کہی ہوئی بات آپ کو یاد آ جاتی ہے سو آج مجھے یاد آ رہی ہے اپنی دادی کی کیونکہ آج میں جیسے ہی اپنے ہزبن کو ڈراب کر رہی تھی نا تو میرے اچانک ہاتھ لگ گیا ٹک ٹاک پہ تو وہاں گانا لگ گیا کہ چٹھی نہ کوئی پردیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گے تو وہ گانا سن کے میں اتنا سارے رستے روتی ہوئی آئی ہوں تو لیکن گر آتے ساری ریان بھائی جانے ماشاءاللہ مجھے فیل بیٹر کروا دیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں لیکن الحمدللہ میرے بیٹے کو اتنا میرا احساس ہے کہ وہ مجھے بار بار پوچھے جا رہا تھا کہ ماما جان آئی اوکے آپ کیوں رو رہی ہیں آپ ڈیری جان کو مسکا رہی ہیں تو میرے خود بخود چہرے پہ نا سمائل آ گئی اور یہاں میں نایہ پی جار کی تھوڑی پکچرز کلک کر رہی ہوں تو یہاں اینڈ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی آج میں نے بنانی ہے اروی مسالے والی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی بھی تھوڑی بہت کلپس وہ ضرور شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے اس کو پیل کر لیا تھا اچھی طرح اور پھر میں اسے ایسے کاٹ لیتی ہوں جیسے میں فرائز کاٹتی ہوں میں ان کو بہت موٹا یا بہت باریک بلکل نہیں کاٹتی ہے اس کے کاٹنے کے بعد میں نے اس کو نمک لگا کے مکس کر لینا تاکہ جو نمک ہے وہ ہر پیس کو اچھی طرح لگ جائے پھر میں اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اور مسالہ ریڈی کرنے سے پہلے میں اسے واش کر کے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اس کا پانی جو اچھی طرح ڈرائے ہو جائے دیج کی دی ہے چڑھا اس میں میں نے اوئل ڈال دیا یہاں میں نے ادرک لسن پیاز اور ہری مرچ اس کا اچھی طرح میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کی اچھی طرح بنائی کروں گی جب تک کہ اپنا اوئل جو چھوڑ دیتا جو پیاز تھے وہ میں نے دو چھوٹے سائز کے لیے تھے اور اس میں میں نے ٹماتر ایڈ کر دیا اب اس کی اچھی طرح میں نے بنائی کر لی نہیں اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد میں اس میں سارے جو ہے اب سپائسز ایڈ کر دوں گی اس میں بہت بیسک سے مسالے جاتے ہیں میں نے یہاں نمک ڈال دیا ہے آپ اپنے حساب سے کامیہ زیادہ سپائس کر سکتے ہیں یہاں میں نے لال مرچ ڈال دیا ہے میں نے تھوڑی سی بالکل لال مرچ ڈال دیا ہے کیونکہ میں نے ہاری مرچ ڈال دیا ہے تھوڑی سی میں نے حلدی ڈال دیا ہے اور ساتھ میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اب ساری سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اب اس میں میں جو تھوڑا سا پانی ہے وہ ایڈ کر دوں گی تقریباً دو ٹیبل سپون کہہ سکتے ہیں تاکہ جو میں نے سپائسز ایڈ کی ہیں وہ برن نہ ہوں اور پھر اس کو اچھی طرح میں نے اس کی بنائی کر لینا ہے یہاں پانی اس کا اچھی طرح ڈرائ ہو چکا ہے تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی اروی اور اروی کو ایڈ کرنے کے بعد اب اس کو اچھی طرح میں نے مکس کر لینا ہے تاکہ جو مسال ہے وہ اچھی طرح ساری اروی کو لگ جائے سو میں نے پیاس جو ہے وہ اسی لیے زیادہ لیے تھے لیکن میں نے بنانی ہے مسالے والی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی اروی اینڈ چیکن بنایا ہے کہ نہیں بنایا میری مام اکثر بناتی ہے لیکن میں نے فی الحال ابھی تک نہیں بنایا میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے نا وہ میں ضرور بناوں گی اور یہاں اس کی اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد میں نے اس کو دم پہ لگا دیا تھا اور جب میں نے اسے دم پہ لگایا تھا تو میں نے اس کی فلیم جو ہے نا وہ لو پہ کر دی تھی اور یہاں میں آ چکی ہوں لیونگ روم میں میں جلدی سے اب پورے لیونگ روم کی نا صفائی کروں گی کیونکہ بچوں نے اتنا زیادہ گند مچایا ہوئے نا صبح صبح ان کو بس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ٹھوئیز جو ہے نا وہ لے کے تو بیٹھ جائیں حالانکہ یہ اپنے پلے ہاؤس میں جا کے بڑے آرام سکون سے پلے کر سکتے ہیں لیکن نہیں انہوں نے پورے لیونگ روم میں بس جو ہے نا اپنے ٹھوئیز ادھر ادھر پھینکنے ضرور ہوتے ہیں اور یہاں سے میں نے رڑک جو ہے نا وہ میں نے اٹھا لی ہے اب میں اچھی طرح جاڑو دے لوں گی میں ایوری ڈے ایسے کرتی ہوں تاکہ آپ بچے جو ہے نا وہ ماشاء اللہ بڑے ہو رہے ہیں تو کبھی کبھی ادھر ادھر کھانا لے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ضرور رہ جاتا ہے تو اسی کی وجہ سے میں سارا جو ہے نا ایسے اب لیونگ روم کلین کرتی ہوں پہلے میں ویک میں دو بار کر لیتی تھی لیکن اب مجھے روز ایسے کرنا پڑتا ہے اور یہاں جو ہے نا چیرز ان کو میں اچھی طرح کلین کر لوں گی کیونکہ ڈسٹ کی وجہ سے ان کی بھی حالت کافی زیادہ غراب ہوئی ہے تو میں نے یہاں ان کو اچھی طرح سپری کر کے تو کلین کر لیا تھا اور یہاں انایہ پیجان جو ہے نا وہ لیٹ کے اپنا دودھ پی رہی ہیں اور خوب انجوئی کر رہی ہیں اور یہاں جو ہے نا میں اب ٹیبل کی اچھی طرح جو ہے نا وہ چیزیں اٹھا کے اس کی صفائی کر لوں گی آپ لوگ مجھے کامیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے بچوں کی کیا روٹین ہے کہ آپ ان کو کہیں بھی پلے کرنے دیتے ہیں یا آپ لوگوں نے انہیں ایک روم دیا ہوا ہے کہ یہی آپ نے سارے اپنے ٹھوئیز رکھنے ہیں حالانکہ میں نے کئی بار سوچا ایسے کرنے کا لیکن پھر میرا دل نہیں مانتا کیونکہ وہ میری آنکھوں سے دور ہوں گے اف کورس میں نے ساتھ ساتھ گھر کے بھی کام کرنے ہے یہ نہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھی رہوں گی تو اسی لیے میں ان کو لیونگ روم میں فیلحال پلے کرنے دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ اب بچے اتنی جلدی بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا سو مجھے یہ چیزیں جو بکھری ہوئی ہیں مجھے اتنا زیادہ نہیں ایریٹیٹ کرتی پہلے کرتی تھی لیکن اب بالکل نہیں کرتی میں نے ہی میں نے اپنے بچوں کو کبھی اس چیز کے لیے ڈانٹا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے ان کو چھوٹا بنایا تو کسی ریزن کے لیے چھوٹا بنایا کیوں ہم ان کو اسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑوں والے کام کریں ہر چیز پرفیکٹ ہو اور یہاں میں نے جادو جو ہے نا وہ اچھی طرح دے لیا تو میں جلدی سے اب جو رگ ہے نا وہاں بچھا لوں گی پھر مجھے لگا کہ ریان بائی جان بار بار آگے پیچھے جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا جو کچر ہے نا وہ میں آگے اور کر دیتی ہوں اور پھر میں اس کو اچھی طرح جو ہے نا اب بچھا لوں گی تو یہاں جو ہے نا وہ میں نے بچھانے کے بعد اب میں نے کہا چلوڑ رگ پہ بھی اچھی طرح جادو دے لیتی ہوں حالانکہ میں نے اس پہ جو ہے نا ویکیوم بھی کرنا ہے لیکن جو ہاتھ کا ہے نا وہ ہاتھ کا ہی کام ہے تو میں نے کہا چلو جو موٹا موٹا ہے نا وہ کچرہ سارا نکل آئے گا تو یہاں ریان بائی جان کو ذرا دیکھے بڑے آرام سکون سے لیٹ گئے ہیں یہ اس نے نا چھوٹا سا ریموٹا ہے یہ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ اپنا فون بنا لیتا ہے اور کبھی کسی کو کال کر لیتا ہے اور کبھی کسی کو سارا دن بس اس کی نا یہی روٹین ہوتی ہے اور یہاں یہ جو بینچینہ میں یہ ایک چیر کے آگے رکھتی ہوں تاکہ اگر کسی نے اپنے نا پاؤں اوپر رکھنے ہو تو یہاں رکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے پہلے نہیں تھا رکھا ہوا میں نے ریسنلی یہ میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ جو اندر والا کور تھا نا وہ ایک چیر کا وہ وائٹ کلر کا تھا تو سارے جو نا وہ اوپر پاؤں رکھنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو وہ گندہ سا لگنے لگا اور پھر میں نے بلیک کلر کا لے لیا پہلے میں سوچ رہی تھی کہ مارون کلر کا لیتی ہوں پھر میں نے کہنے ہی بلیک ٹھیک ہے کیونکہ وائٹ میں نے آر ایڈی ٹرائے کر لیا تھا وائٹ ایکشلی اس کے ساتھ ہی آیا تھا کے بعد دیکھتے ہیں کہ گلی ہے کہ نہیں گلی دیکھنے کو تو جیسے میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پیسز ٹوٹنے بھی سٹارٹ ہو گئے اور یہ اچھی طرح گل چکی ہے یہ میں نے گارنش کے لیے دنیا ڈال دیا ہے اور یہاں جو ہے نا میں اب جلدی سے ماب کر لوں گی میں یہاں جو ہے نا یہ میں الیکٹرک سٹیمر ہے یہ میں یوز کرتی ہوں یہ میں نے ٹارگٹ سے لیا تھا آپ تو کافی میرا کل دو تین سال ہو گئے ہیں اور یہ مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے آپ ہر قسم کے فلور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے میرے ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور تھوڑے گرمے میرے جو ہے نا رومز میں وہاں وڈ ہے تو یہ بہت اچھا کلین کر دیتا ہے اور آپ لوگ مجھے کامر سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ماب یا سٹیمر یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہاں مجھے آپ لوگوں کی ایک اور ہلپ چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اپنے آئس لینڈ پہ یوزلی کیا رکھتے ہیں میں سوچ رہی تھی پہلے ٹری وغیرہ اندر کچھ ڈال کے رکھوں پھر میں نے یہ فلاور جو ہے نا وہ میں نے رکھ کے دیکھے یہ مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں سو آپ لوگ پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنے آئس لینڈ پہ کیا رکھا ہوا ہے اور یہ فلاور جو رکھے ہوئے آپ لوگوں کو کیسے لگے ہیں اور فی الحال میں نے ابھی سارے کچھن کی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی طرح نہیں سیٹ اپ کی جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر کر چکی ہوں کہ کچھن میں ابھی کافی زیادہ کام کرنے والا رہتا ہے جیسے کہ بیک سپلیش جو ہے نا وہ بھی لگانے والی ہیں سو بس ابھی انشاءاللہ وہ بہت جلد لگا لیں گے سو اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے میں ساتھ ساتھ کلین کرنے کی کوشش کر رہی کبھی صفائی کرنے کے باوجود بھی کیچن کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میں نے فی الحال اسے ٹچ نہیں کیا کیونکہ جیسے میں نے کہا کیچن کی ساری چیزیں دردر پڑی ہوئی ہیں فی الحال سو ابھی مجھے جو ہے نا اس ساری چیزیں کیونٹ میں سے نکال کے وہ بھی ابھی واش کرنی ہے سو انشاءاللہ وہ بھی جب سارا کام جو ہے نا فینش ہو جائے گا میں تب کروں گی کیونکہ میں دوبارہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتی ہوں وہ میں نے آرہی واش وغیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں بس جو میں بہت کم چیزیں یوز کرتی ہوں جیسے کنٹینرز وغیرہ ہوگے تو وہ بس اچھی طرح جو ہے نا ان کو نکال کے واش کروں گی اور یہاں فی الحال جو ہے نا تھوڑا سا جارو رہتا تھا دینے والا میں پہلے کچن میں چلی گئی تھی میں نے کہا چلو جلدی سے وہاں ماپ کراتی ہوں کیونکہ میں کچن میں دو بار ماپ ہمیشہ کرتی ہوں تاکہ اچھی طرح جو ہے نا وہاں پکاتے وقت اتنا میسہ ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کلین ہو جائے اور یہاں میں نے جارو دینے کے بعد میں نے سارا جو کچلہ نا وہ دسٹ پین میں ڈال لیا ہے اور یہاں میں اب جلدی سے نا یہاں بھی ماپ کر لوں گی میں نے جو پہلے پیٹ تھے نا وہ میں واش کر کے تو میں باہر ڈال آئی ہوں تاکہ وہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائیں چار پیٹ جو ہے نا وہ میں نے لگائے ہیں دو میں میں کچن میں یوز کرتی ہوں اور دو میں پورے گھر میں یوز کر لیتی ہوں اور یہاں میں اچھی طرح چیرز کے نیچے ٹیبل کے نیچے جتنا بھی ہو سکتا ہے نا میں جلدی سے اب ماپ کر لوں گی یہاں اس کی جو ہے نا تری سیٹنگ ہے سو میں ہمیشہ جو ہے نا ڈیپ والی پہ اسے یوز کرتی ہوں کیونکہ اس سے نا بہت زیادہ اچھی ٹائل اور وڈ فلور جائے نا وہ بہت اچھا کلین ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ماپ کرتے ہیں تو بچے باغ دوڑ بہت کرتے ہیں لیکن شکر اللہ یہ دونوں بائی جو ہے نا بڑے آرام سکون سے نا ایک جگہ بھی ویٹ جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں نے مجھ سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ماما جان فلور ڈرائے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ ویٹ فلور پہ جائیں گے تو گر جائیں گے تو اسی لیے یہ بہت زیادہ کیر فل رہتے ہیں اور یہاں یہ دونوں بائی جان جو ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں پلے کر رہے ہیں اور ان ایہا پی جان بھی کھیل رہی ہیں فلحال وہ ایک چین میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ اتنی زیادہ ہیپی ہو جاتی ہیں نا بائیوں کو دیکھ کے سو میں جلدی سے اپنے جو کام ہے نا فینش کر کے تو پھر میں اپنا لنچ کروں گی کیونکہ ہمارے یہاں لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں ہمیشہ جو ہے نا پہلے بچوں کو کھلاتی ہیں اور پھر میں بعد میں کھاتی ہوں کیونکہ جب بچوں نے کھایا ہوگا تو آپ اپنا کھانا بھی اور کلین کرنے کے بعد میں کچھ بھی آگے ریکوڈ نے تھی کر پائی کیونکہ میں بچوں کے ساتھ بہت زیادہ بیزی ہو گئی تھی اور یہاں ہو چکا ہے رات کا ٹائم میں بچوں کو اب جلدی سے جو ہے نا بک ریڈ کروں گی لیکن نایہ پی جان کو فلحال مستی چاہی ہوئی ہے کیونکہ وہ بار بار جو ہے نا وہ بک کھینچے جا رہی ہے اور ماشاءاللہ اس نے اپنے بائی جان کی شیٹ پہنی ہوئی ہے اس کو اب بھی بہت زیادہ گرمی لگتی ہے سو میں اسے بہت کھلے کھلے کپڑے جو ہے نا وہ رات کو پہنا کے تو پھر سولاتی ہوں تاکہ یہ آرام سکون سے نا جو سو سکتے الرừng кап Vayne رات کا شی congratulate رات کا شیئر ہے رات کا شیئر ہے ٹ my یک یک ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ اور اب انڈ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ انایہ پی جان کی اور ریان اہیان بھائی جان کی فوٹو جو ہے وہ شیئر کروں گی آپ لوگ ضرور چیک اوٹ کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا بلاگ جو ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا اگر آیا تو پلیز اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک شیئر اور کامنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکس فلا کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے آپ کی کونسی فیروٹ والی فکچر ہے پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور پریسی